السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی اس محفل میں حاضری کو ہماری آپ کی قبول فرمائے اور علماء اکرام نے جو پیغام آپ لوگوں تک پہنچایا اور بالخصوص حضور محدث کبیر نے جو پیغام آپ کو دیا اللہ تبارک و تعالی اس پیغام کو ہمارے دلوں میں راسق فرما دے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی مولا تعالی توفیق عطا فرما علیہ حضرت کے تعلق سے مسلکی علیہ حضرت کے تعلق سے حضرت محدث کبیر نے جو فرمایا اور بتایا کچھ لوگ ابھی ایسے بھی اٹھے ہیں جو کہتے ہیں کچھ تو کہتے ہیں کہ ہم سب کو کہتے ہیں غصام الحرمیم میں جو آل آبت نے جو بھی گستاخ ہے ان سب گستاخوں کی ہم تکفیر کرتے ہیں کیوں ہی ہاں اتنے آگے بڑھ رہا ہے لیکن نام بنام جب تو ہو تو کنی کھار جاتے ہیں اور کچھ وہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف چار کی کرتے ہیں صرف چار کی تو اس کو آلہ حضرت کو سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حضور بوس پاک کے دربار سے یہ انام ملا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دین کی پہچان کیلئے آلہ حضرت کو منتقب فرمانی یہ پہچانے ہر دور میں ہر طرح سے الگ الگ دور میں الگ الگ طرح سے یہ پہچانے مقرر ہوتی رہی تو وقت تو نہیں ہے شارٹ میں آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ پہچان ہر دور میں سرکار نے بھی پہچان مقرر کی اور بتایا کہ ایمان والوں کی پہچان جو ہے وہ انسار کی محبت ہے اور جو ان سے بغض و عدعوت رکھے وہ منافق کی پہچان ہے تو یہ پہچان سرکار نے مقرر کی ایسے ہر دور میں دین الگ الگ بزرگوں کے اس پر پہچانا گیا یہ پہچان مقرر ہوتی رہی اور چلتے چلتے اس دور میں اعلیٰ حضرت کو یہ گوث پاک سے یہ انام ملا کہ اب اللہ کا دین اس کے رسول کا دین ان کے نام سے پہچانا جاتا اب یہ پہچان مقرر ہوئی اور اعلیٰ حضرت نے جو دین کی خدمت کی اور جو بتایا کہ جو ایمان کی حفاظت کی اور ایمان کی حفاظت سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے اور ہمیں اور آپ کو جگایا اور بتایا کہ سونا جنگل رات چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاکتے رہیو چوروں کی رکھ والی ہیں تو یہ جگاتے رہے تو آج کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پہچان مٹا دی جائے وہ نام مٹا دیا جائے لیکن آرہ ہر وقت یہ دا کشیر سرکار دو عالم صلی اللہ وزہ واللہ کی شام میں یہ دا کشیر یہ کہا تھا لیکن اس در سے یہ انعام ملا غوث آدم سے کہ مٹتے ہیں مٹ جائیں گے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا تیری جائیں شارٹ میں جو حضور محدیس کبیر نے فرمایا کہ چار کی کرتا ہوں تو اس میں بھی چارہ ہے صرف چار کی نام بنا نہیں کرتے آپ جس کو یوں سمجھو اور کچھ وہ ہیں جو اپنے آپ کو سننی کہتے ہیں سننی گردانتے ہیں لیکن آلہ حضرت کا نام اگر وہاں آئے تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں آپ یوں سمجھو کہ ایک جگہ ایک گھر میں اور ایک محل میں کا جہاں طولت ہے اس طولت کی افادت کرنے والا ایک شخص اٹھا اور اس میں سارے جتنے بھی ٹکیت تھے جو ایمان کی دولت کو لوٹنے عریف کریں گے اس کا احسان مانیں گے یا اس کا برا بھلا کہتے ہوں احسان مانیں گے احسان من رہیں گے اس کا احسان مانیں گے تو جو اب اپنا مو بگاڑ لے اور اپنا چہرہ بگاڑ لے یہ دیکھ کے آل احبت کا نام آئے تو اب یوں سمجھ لوگ ایک بچانے والا جس نے بچایا اور سارے دکیتوں کو مار کے بھلا دیا اب جو یہ اپنے آپ گھر والا کہتا ہے اور گھر والا ہو کے اس کا احسان نہیں مانتا بلکہ اس کو برا بھلا کہتا ہے تو ضرور ان ڈکیتوں سی چی کوئی جان پچھ کچھ ساز بات ہے کچھ بلا جلا اور کچھ کہتے ہے کہ ڈکیت تھے لیکن گھر کا نام نہیں بتائیں گے گھر کا سرگرہ کون تھا بہت سارے ڈکیت تھے ہم تو یہ کہتے ہاں ڈکیت تھے لیکن نام نہیں بتائیں گے کہ نام بنا بتاؤ کہ وہ گھر کون سا تھا وہ گروہ کون سا تھا تو یہ اس کا نام نہیں کھولیں گے اور کچھ یہ کہیں گے کہ گروہ کا نام لیں گے یہاں چاری تھے صرف چار تھے باقی اور کچھ نہیں تھے تو ہمیں اور رائٹ جائے ہلو 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 سورہ فاتحہ پڑھ لیں جن ازراد کو مرید ہونا ہے سورہ فاتحہ پڑھ لیں پڑھ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ تعالی و آلہ صاحب مبارکہ وسلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارا کل مستقیم محق یا کنعبد و یا کنستعین اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا بد مذہب سے بستا رہوں گا نماز روزے ہر فرض ہر واجب کو سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا ہر گناہ سے خاص کر چھو بدی غیبت بد مذہب کی صحبت گانے بجانے تماشوں سے بستا رہوں گا الہی میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے میری توبہ قبول فرماؤ نیکیوں کی توفیق دے گناہوں سے بچا شریعت پر قائم رکھ پڑ دو میں نے اپنا ہاتھ واسطے سے تاجو شریعہ کے واسطے پاک کے لست پاک میں دیا الہی مجھے واسطے پاک کے مریدوں میں قبول فرما قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا کھے سبس ۔ بئ ۔ ۔ موسیقی